اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کرتے رہے تو یہ ٹائمنگ بیلٹ کا ویڈیو ہے آج تو ٹائمنگ بیلٹ کے بارے میں مجھے بتانا ہے آپ کو ٹائمنگ بیلٹ جو ہے کیسے کھولیں گے اور کیسے لگائیں گے ابھی تو یہ ٹوٹی ہوئی تھی نکل گئی تو ٹائمنگ بیلٹ جو ہے کھولنے کے لئے کیا یہ دیکھئے یہ پولی جو ہے یہ پولی باہر کی موٹر بیلٹ کی ہے شافٹ میں نے یہاں سے نکال دی ہے تو ابھی لگاتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے کیسے لگانا ہے تو یہ پولی نکال لی ہے آپ کو تو اب پولی نکالنے کے بعد اس کے بعد میں بھی ایک جو ہے پولی ہوتی ہے تو وہ بھی نکالنے پڑے گی تب جا کے آپ کا کام ہو جیسے پولی ہم نے نکال دی ہے موٹر کی موٹر کی پولی نکال دی ہے دیکھئے نمبر پلیٹ بھی اسی پولی میں لگی ہوئی ہوتی ہے تو کیا اب یہ دیکھیں چار پینچ دکھ رہے ہیں آپ کو یہ کیا ہے اس کا قبر ہے پولی کا اندر بالی ٹائمنگ بیلٹ پولی کا قبر اس میں بیرنگ ہوتا چاکہ یہ شافٹ جو ہے برابر رہے تو یہ جو ہے تو پہلے نمبر میں شافٹ میں میں نے ایک مال مار لیا تو یہ جو ہے یہ جو موٹر کی بولی ہوتی موٹر بولی کے بعد یہ سپورٹ ایک پلیٹ لگی ہوتی اس کے اندر بیرنگ ہوتا ہے اور کولر ہوتا ہے تو اس کو نکال لیں گے اب دیکھیں ہم نے اس کو نکال لیا ہے اس کو چیک کریں گے بیرنگ مگر ہے اس کا ٹھیک ہے اس میں چار پینچ ہوتے ہیں پانچ نمبر ایلنگ بیرنگ ٹھیک ہے اس کا کولر بھی ٹھیک ہے اگر صحیح ہے تو یہی لگا دیں گے اگر خراب ہے تو چینج کر دیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے یہ پولی ہے پولی پر جیسے دانتے میں کچھ جیسے دھول مٹی تو نہیں فسی ہوئی ہے تو اس کی پولی جیسے ہم نے گھما کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دانتوں میں تو کچھ نہیں فسا ہوا ہے تو یہ بیلٹ جو اس میں لگی ہوئی ہے ٹی ٹین چھے سو ہے تو بیلٹ دو ہی طرح کی لگتی ہیں ایٹم یا ٹی ٹین ایٹم یا ٹی ٹین ایٹم جو ہے اس کے دانتے تھوڑے اسپیس کم ہوتا ہے ٹی ٹین میں تھوڑا اسپیس زیادہ ہوتا ہے تو یہ ٹائمنگ بیلٹ دیکھیں ہم لگایا دے رہے ہیں اس کو ایسا ہی لگ جائے گی ہے باہر سے انہیں تھوڑا سا بڑا اس کو گھم آکے دیکھیں ہم کس طرح سے لگا رہے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو گھم آیا ہے بیلٹ کو لگا کے پولیوی کو تھوڑا سا شافٹ کو پھر اس کو بڑا دیا ہیلکہ سا یہ دیکھیں یہ ٹائمنگ بیلٹ لگ گئی ہے ہماری ٹھیک ہے put کو مکھے دیکھ لیتے ہیں ٹائمنگ ویلڈ دیکھیں نیچے کا حصہ لگ گیا ہے ہمارا اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اوپر کا حصہ لگانا ہے پہلے پھر موٹر کی پولی وغیرہ لگانی ہے موٹر بیلٹ لگانی ہے تو چھوٹے چھوٹے سے کام ہے سارے تو اب پہلے جیسے کہ ہم یہ روڈ ہو رہے ہیں انیس بیزس پیر ایک مال وغیرہ مار لیتے ہیں پہلے بھی مارا ہے مال نے تاکہ جو بھی چیت ہم لگائیں تو اس میں فری رہے ٹائٹ نہ ہو کیونکہ لگانے کے بعد نکالنے میں بڑے مشکلات آتی ہے تو اس وجہ سے تو پہلے سے ہی ایسا کام کریں جو آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو تو یہ ٹائمنگ بیلٹ گیر بکسہ ہے ٹائمنگ بیلٹ کا تو یہ ہی ستھاری ٹائمنگ سیٹ ہوتی اسی بیلٹ سے دونوں شافٹ چلتی ہیں دونوں نیچے اوپر کی شافٹ جو اوپر کی کرین سیٹ کی شافٹ اسی بیلٹ سے چلتی ہے تو اس پر لوٹ پڑے گا تو ٹوٹ جائے گیا کرین سیٹ جام ہو جائے یا کوئی گھٹ کا فس کا فس جائے تو اسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے تو دیکھئے یہ پلیٹ ہے یہ بھی ہم لگا دیتے ہیں تو اس کو ہم نے دیکھی اس کو بڑھا دینا ہے یہ آرام سے میں اس کو لگا رہا ہوں گھما کے دیکھ لیتے ہیں پلیٹ تو نہیں آ رہی اس میں تو نہیں پلیٹ تو نہیں آ رہی ہے خیر ہم نے اس کو بڑھا دیا گیا تو ہم اس کے کر کے پیچ لگا دیتا ہوں سارے چاروں پیچ چاروں پیچ ہی لگائیں کیونکہ ایسا نا وہ ایک دو لگائیں یا ایک لگائیں یا تین لگائیں تو کیونکہ الائیمنٹ اس کا برابر نہیں بیٹھے گا چاروں پیچ لگائیں گے تب ہی یہ برابر رہے گا ہلکہ سر ٹڑھا رہے گا بیرنگ آپ کا خراب ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا تو یہ ٹائمنگ بیلٹ لگانے کے بعد یہ ہم نے پلیٹ لگا دی ہے اس میں چھہ ہزار چار کا بیرنگ ہوتا ہے زیادہ تر واقعی چھہ ہزار پانچ کا بھی ہوتا اگر شافٹ آپ کی بیس ایم ایم کی ہے تو ٹھیک ہے تو اب یہ بیلٹ ہماری لگ گئی ہے ٹھیک ہے بالکل اکی ہے بیلٹ آہ شافٹ وغیرہ بھی آہ یہ جیسے ہی لوگ دیکھ رہا ہے آپ کو میں اس کو گھما رہا ہوں یہ کولر ہے بیرنگ کا اس کو بھی ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ٹائٹ کر دیتا ہوں ڈائی نمبر ایلکی کا پیچ ہوتا ہے اس میں گرب سکرو تو اس کو بھی ٹائٹ کرنا ضروری ہوتا اگر ٹائٹ آپ نہیں نہیں کرتے ہیں تو یہ آواز کرتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ ڈائی نمبر کیل کیلئے اس کو میں ٹائٹ کر دیتا ہوں دونوں پیچوں کو ٹائٹ کر دیا ہے میں نے ان کو یہ ٹائمنگ بیلٹ بلکل ٹھیک ہے نیچے کے حصے میں ڈل گئی ہے نیچے والی پھولی میں اب ہم اس کا جو ہے رولر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے رولر بعد میں لگاتا ہوں پہلے شافٹ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ شافٹ لگا دیتا ہوں پہلے یہ دیکھیں شافٹ ہم اس میں اس لئے لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے نیا بیرین لگا اس میں فری ہے کیا نہیں ہے کہ ایسا تو نہیں جام نہ ہو تو یہ پولی میں جو پیچ لگے ہیں اس میں اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینے ہیں چیک فی بھی کر لینے ہیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے بھی دکت نہ ہو لوز رہیں گے تو دکت رہے گی ٹھیک ہے اس کو ہم پولی کو جو ہے اس طرح سے لگا کے چیک کر رہے ہیں پہلے جیسے کہ اس طرح سے لوگ لگاتے ہیں تو شافٹ نہیں بیٹھتی اب ہم کیا کریں دے پولی ہم نے نیچے چھوڑی اب ہم اس کو لگائیں گے فیکس کر کے اب یہ بالکل اقدام آرام سے شافٹ لگ جائے گی پھر اس پولی کو اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے اس کو لگایا بالکل آرام سے لگ گئی اور بیلٹ کو اوپر والی پھولی پر چڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو پورا شافٹ کو بڑھا دیا برابر آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پولی کو اپنے سینٹر میں لا کے پیچ لگائیں گے تو یہ ہی طریقہ ہے ٹائمنگ بیلٹ ڈالنے کا ٹائمنگ بیلٹ یہ پولی اب ہم اس پولی کے پیچ لگائیں گے ٹھیک ہے پولی ہم نے لگا دی اب ہم اس کے پیچ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کے دونوں پیچ لگا دی ہیں لوز رکھنے تھوڑے ٹائٹ نہیں کرنے کیونکہ اگر ٹائٹ کر دیں گے تو بہیں شافٹ آپ کی فکس ہو جائے گی اس لئے شافٹ کو جو ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کہیں ٹریڈی تو نہیں ہے الائیمنٹ کا سیدھا ہونا چاہیے تو ہم نے جو ہے اب اس کو اس والی پولی کو بھی لگا دیا ہے دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بھی دونوں پیچ لگا رہا ہوں میں اب یہ دیکھیں اس کے دونوں آ دیتا ہوں ابھی ٹائٹ نہیں کرنا لوز رکھنا ہے ٹائٹ جب کرنے ہیں جب آپ کی شافٹ فکس ہو جائے ایک جگہ پہ ٹھیک ہے آپ تو یہ رولر ہے اس کا ٹھیک ہے اے رولر بھی لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ رولر کہا لگے گا یہ رولر جو لگے گا آپ کا یہاں لگے گا ٹھیک یہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے لگے گا ٹھیک ہے میں لگا دیا یہ بیلٹ کو ٹائٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فری گھوم تھا ہے رولر میں بیئرنگ لگے ہوتے ہیں بیلٹ اس کے ٹائٹ نہیں ہوگی تو آپ کی مشین نہیں چل پائے گی تو یہ دیکھیں بلکل فری ہے شافٹ ہمارے بلکل ایک دم فری نورمل تو اب ہم جسے اس کا الائیمنٹ ملا دیا ہے اب اس کو ٹائٹ کر دیں گے شافٹ کا میں نے الائیمنٹ بلکل سیدھا کر لیا گھوما کے دیکھ لیا کہ فکس ہے یہ دیکھیں بلکل بہترین بلکل لوز تو اب ہم چار اوپیج ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کے پلیوں کے اب یہ شافٹ ہماری بلکل سینٹر میں آگئی ہے اور ہم نے اس کے چار اوپیج ٹائٹ کر دینے ہیں تو اس کے چار اوپیج اب ہم نے ٹائٹ کر دیے ہیں اب یہ جو ہے پولی ایک دم صحیح ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ فکس کر دینے ہیں پھر بھی اچھے سے چیک کر لینا ہے ایک دو دو بار تاکہ کوئی پیچ لوز نہیں رہ جانا چاہیے ٹیک تو یہ فکس ہو گئی اب یہ بیٹک اب کیا کرنا ہے آپ کو اب جو ہے آپ کو ٹائمنگ بیل جو ہے ٹائٹ کر دینی ہے یہ ٹائٹ کر دینا یہ دیکھیں ایسے ٹیک ہے اس کو ٹائٹ کر دیں گے دیکھیں ہم نے پولی کو ایسے ہلکی لگا کے پکڑ لیا ہے اب ہم اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کہاں سے ہوئی ہے دیکھیں یہ پیچ سائٹ سے ٹائٹ کر دیا موٹر کی پولی لگا دی ہے اور بیل چڑھا دی ہے تو اب یہ مشین ہماری اوکے ہو گئی ہے اب ہمیں یہاں سے ہی ملا دینا سینٹر ہم نے یہاں سے سینٹر ملا دیا ہے جوائنٹر سے مشین ہماری اوکے ہو گئی ہے ٹیک اب ہمیں پریشر پوٹ دیکھ لینا ہے ہمارا بلکل جہاں تھا وہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں بلکل جہاں ہونا چاہیے وہیں آ رہا ہے اوکے یہ دیکھیں ٹیک یہاں سے ہم نے ٹائٹ کر دیا ہے آپ ٹائمنگ چھڑنی نہیں ہے آپ کو جہاں پہ شاپٹ تھی وہیں باندھنا ہے آپ کو ٹائمنگ اپنے آپ آ جائے گی وہیں پہ یہ دیکھیں بلکل فکس وہیں پریشر پوٹ آ رہا ہے ہنڈرڈ پہ اور میں نے کچھ نہیں کیا اس میں ٹائمنگ بیل ڈارڈی جہاں پہ تھی وہیں پہ اس کو ٹائٹ کر دیا ہے دیکھیں شاپٹ ہماری فکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو اس کے شیٹ لگوائیں گے اور مشین کو چالو کرا دیں گے دیکھیں اب ہم اس کی یہ دیکھیں شٹل کے چھا پھر بھی ٹائمنگ چیک کر لینے کہیں آؤٹ تو نہیں ہوئی دیکھیں ہم نے شاپٹ کو ہمارا ٹائمنگ چیک کی اس کی بلکل اوکے ہے اب دیکھیں ہم نے مشین چالو کرا دی ہے بلکل دیکھیں دوری چلے یہ ہے بہترین مشین چلے یہ کوئی پرولم نہیں ہے بس آپ ٹائمنگ نہیں چھڑے جہاں پہ شاپٹ پہلے سے تھی وہیں پہ ٹائٹ کر دیں اب یہاں سے ہم نے کٹ کے اس کا کرین سیٹ لگایا تھا اس ایٹ کا لیکن مشین ہماری ایک دم کمپلیکٹ ہے تو ٹائمنگ امید کرتا ہوں ٹائمنگ بیل ڈالنے کا طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیں تاکہ انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور نئی نئی ویڈیو بنا سکوں تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیں اگر کوئی انیس بس کمی آ رہی ہے کوئی پرولم ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں واتس اپ کریں انیس واتس اپ تو انشاءاللہ آپ کو ہنڈیٹ پرزن ریپلائی ملے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم